عمران خان کہتے ہیں کہ عائشہ گولا لئی کے معاملے کی تقیقاتی کمیٹی میرے مخالفین شامل ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ عائشہ گولا لئی کے الزامات کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے لیکن مسلم لیگ نون کے لوگ عائشہ گولا لئی کا معاملہ کروائیں بھی کمیٹی بھی خود بنائیں اور فیصلہ بھی خود کریں آج بی ٹی ارکان قوم اسملی کے اجلاس کے دوران بتائیں گے کہ معاملے کی شفاف تحقیقات کس طرح ہونی چاہیے عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی میں وہی لوگ شامل ہیں جو میرے خلاف ہیں جو الزام لگاتا ہے اسے ثبوت دینا ہوتا ہے اگر انسان کو کوئی خوف ہوتا ہے تو وہ شفاف تحقیقات کا کبھی نہیں کہتا چیمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ قوم کے ٹیکس کے پیسے سے نواز شریف کو اسلام آباد سے لاہور لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے ایک مجرم جسے عدالت سزا سنا چکی ہے وہ سڑکوں پر ہاتھ ہلائے گا کہ اس کے ساتھ برا ہوا یہ ریلی کے ذریعے عدالت اور نیب پر دباؤ بڑھائیں گے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ملکی اداروں کے ساتھ کھڑی ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف سے پوچھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق فیصلہ کیا اسے تسلیم نہ کرنا کیا یہ جمہوریت کے خلاف نہیں ہے جب صفائی پیش کرنے کا موقع ملا تب صفائی پیش نہیں کی اب کہہ رہی ہیں کہ کرپشن نہیں کی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول نہیں نون لیگ نواز شریف کو نہیں بچا سکتی وہ بھی ڈوب جائے گی اس لئے کہتا ہوں کہ نواز شریف کو اپنے سے الہدہ کرے سابق وزیراعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے چیئرمن پیٹے آئی امران خان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پر ایک اور جرم لگنا چاہیے کہ یہ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں حکومت نے تمام اداروں کو تباہ کر دیا دو ادارے ہی بچے ہوئے تھے لیکن ڈان لیکس میں ان اداروں سپریم کورٹ اور فوج کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی